ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الاطیمین الانجبین الاطرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صل على محمد وآلہ محمد وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَا الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيَّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدْخُلُوا فَإِذَا تَعِيمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِي فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَعَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابِ ذَلِكُمْ أَتْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ایک سلوات بھی جیگبر محمد وآلہ عزیز آنِ گرامی ایام ایام میں سوگواری ہیں اور دنیا بھر میں شہزادی کونین بنت پیغمبر مُدافعِ وِلَایت قُفِ سَيِّدُ الْاَوْلِيَةِ اُمُّ الْأَيْمَةِ اُمُّ النُجَوَا اُمِ اَبِيهَا شِجْنَتُ الْمُصْطَفَى صِدِّقِ تَحِرَى حضرتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے علمناک موقع پر مجالی سیازہ کا احتمام ہو رہا ہے اور مؤمنین سیرتِ بِبیعد و عالم کے نقوش سن رہے ہیں اور علماء اور زاکرین و وائزین کے بیانات سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں بابرکت ذات ہے شہزادی کونین کی یہاں تک کہ ممارِ انطلاب حضرتِ امامِ قُمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ہمارا سلام ہو اس خاتون پر جس نے ایک معمولی سے حجرے میں رہ کر کائنات کے عظیم ترین انسانوں کو پروان چڑھایا جو وقت کے امام بنے جن میں امامِ حسن کا نام اور امامِ حسین علیہ السلام کا نامِ نام ہے شہزادِ کونین کی زندگی کا لحظہ لحظہ لمح لمحہ ہم عاشقانِ رسول اور علیہ رسول علیہ السلام علیہ السلام کے لئے مشعلِ راہ اور نمونِ عمل ہے بی بی دو عالم کے مختلف نام ہیں یہاں تک کہ چھٹے امام حضرتِ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک میری جدہِ ماجدہ کے نو نام ہیں فاطمہ ہے زہرہ ہے رازیہ ہے مرضیہ ہے محدثہ ہے مبارکہ ہے مستقل آپ سنتے رہتے ہیں لیکن صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بلانا مقصود ہے فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ پروردگارِ عالم نے آشقانِ فاطمہ تو زہرہ کو آتشِ جہنم سے محفوظ رکھا ہے ایک علت ایک وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ایک وجہ تسمیہ اور ہے کہ کیوں نام فاطمہ پروردگارِ عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ انی فتمتوہا بالعلم اس لئے فاطمہ کا نام فاطمہ قرار پایا کیونکہ میں نے فاطمہ کو علم کے ذریعے جہل و جہالت سے دور کر دیا علم فاطمہ کا سورس کیا ہے کیا شہزادی ہے کونین بنتِ پیغمبر کو ہماری طرح ہم جیسے ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے عدد تہہ کرنا پڑا نہیں ان کے علم کے غصول کا منبع و سرچشمہ اور مأخذ مأوہ اور ملجہ وہی ہے جو تمام معصومین علیہ السلام کا یعنی ذاتِ کبریہ ذاتِ حق طالع ذاتِ پروردگار ایک وجہ اور بتان کی گئی ہے انہی ناموں میں ایک نام ہے محدثہ محدثہ اور محدثہ میں فرق ہے گفتگو کرنے والی ذات کو کہا جاتا ہے محدث یا محدثہ اور جس سے گفتگو کی جائے اسے کہا جاتا ہے محدثہ بعد رہلتِ پیغمبرِ عظم شہزادی قونین سلام اللہ علیہ کی دلجوئی کے لئے ملائکہ سماوات آتے تھے اور آ کر کے گفتگو کرتے تھے اور پھر بی بی عدو عالم ان باتوں کو عملہ فرماتی تھی جسے امیر المؤمنین ضبطِ تحریر میں لے آئے کرتے تھے اس لئے آپ کو محدثہ کہا گیا یہ بھی آپ کے علم کی بہترین دلیل ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے سفرِ علمِ فاطمہ کو اتنا باعظمت بنایا ہے کہ وہ امامِ باقیر وہ امامِ جعفرِ صادق جنہوں نے چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی وہ یونیورسٹی جہاں آئی میں اہلِ سنت نے زانوِ عدب تحہ کرنا اپنے لئے بائی سے فقر سمجھا اور یہ اعلان کیا لَوْ لَسْسَنَتَانْ لَحَلَقَ النُعْمَانْ اگر دو برس شاگردی ہے امامِ صادق میں نصیم نہ ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا ان معصومین نے جس سفرِ علم سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں سوائے سفرِ علمِ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ کے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد عزیز آنِ گرامی اب ایسی صورت میں ہم آشقانِ فاطمہ الزہرہ علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو زبرِ علم سے آرازتہ کریں زبرِ علم سے آرازتہ کرنے کا مطلب فقط ڈگریوں جمع کر لینا نہیں ہے بعض افراد کو اپنی ڈگریوں پر ناز ہوتا ہے جبکہ ڈاکٹر پہمازبی نے کہا کہ خالی ڈبوں میں بجوز موجے ہوا کچھ بھی نہیں چھوکے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ڈگریوں علم کا نام نہیں ہے بہت دنوں تک کسی یونیورسٹی یا کالیج یا حوزے کے حدود میں رہ لینا میار اور ملاک نہیں ہے بلکہ علم ایک نور ہے پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اسے اتار دیتا ہے اسی علم کے لیے یہ مجالی سے آزا یہ دینی پروگرام تاکہ ہم جہل و جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آپ یقین کیجئے میرے عزیزو قرآن مجید میں شکر گزار ہوں برادرم فضل صاحب کا جنہوں نے آج میلی سازہ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا اور اس سورے کا انتخاب کیا جو سورے مبارکہ رحمان عروس القرآن کہلائے یہ سورہ جس کے لیے شہزادیہ کونے نے فرمایا قارع الحدید والرحمان وَإِذَا وَقَعَتْ يُدْعَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاکِنُ الْفِرْدَوْسِ سورہ رحمان پڑھنے والا سورہ حدید کی تلاوت کرنے والا سورہ واقعہ پڑھنے والا روح زمین پر اور آسمان کی بلندیوں پر ساکن فردوس کے نام سے پکارا جاتا ہے ان سوروں کی تلاوت کے اپنے آثار اور برکات ہیں اسی سورہ رحمان کی ابتداء کہاں سے ہوئی الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان جناب آدم ملائکہ سے افضل کیوں قرار پائے وہ ملائکہ جنہوں نے سر غرور بلند کیا ہم تو تیری تصویر کرتے ہیں ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں مالک نے کہا نہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ آدم اس لیے با فضیلت ہیں کیونکہ آدم کو اللہ نے اسما کی تعلیم دی ہے یعنی علم اب البشر جناب آدم کو بھی دوسروں سے ممتاز بنا دیا کرتا ہے قرآن مجید جو منشور حیات ہے جو کتاب قانون ہے جو دستور حیات ہے اس قرآن مجید میں سات سو انیاسی مرتبہ کلم علم آیا ہے واجبات دینیہ کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہے جتنا کلم علم اور اس کے مشتقات کا استعمال ہے ذات پرودگار کی جانب سے اور یہی امتیاز ہے جب انسان صاحب علم ہوتا ہے تو بظاہر اس کی محدود زندگی پچاس برس ساٹھ برس سو برس ستر برس لیکن اس کا نام ہمیشہ کیلئے تاریخ میں باقی رہتا ہے آپ زندگیوں کا مطالع کر لیجئے شیخ مفید شیخ توسی اللہ میں ہلی سید مرتبہ سید رزی آغای بروجردی آغای خوی امام خمینی سید العلماء خطیب آزم اپنی بستی کے علماء کی زندگی کا مطالع کر لیجئے یہ وہ صاحبان علم تھے جن کے عمر کوئی سو دو سو برس نہیں تھی محدود عمر لیکن چونکہ انہوں نے اپنے دل کو نور علم سے مملوف کر لیا تھا لہذا اس محدود علم کو گزارنے کے بعد آج جب اس دنیا سے جا چکے ہیں تو برسوں بعد بھی ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھے جانے کے قابل سمجھا جاتا ہے وہ جانے جاتے ہیں اپنے آثار کے ذریعے وہ جانے جاتے ہیں اپنے علم کے ذریعے وہ جانے جاتے ہیں اپنی تحریر اور اپنی تقریر کے ذریعے عزیز آنگرام اسی لئے مالک نے آواز دی کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں کیا نور و ظلمت کیا روز و شب برابر ہو سکتے ہیں نہیں جاہل ہے اندھیرے میں بٹکتا ہوا راہی عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیاتِ الٰہی جاہل کے ذرو مال بھی ہیں وجہ تباہی عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی جاہل ہے تو حیوہ کی طرح پیٹ بھرے گا عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا صلوات رجی گبر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے وجود کو نور علم سے بھرنے کے لیے یہ مجانی سیعظہ بہترین ذریعہ میں ایک حدیث سناؤں عن اب الجارود قال سمعتو ابا جعفر علیہ السلام یقول رابی کون ہے ابو جارود کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر کو یہ کہتے ہوئے سنا رحم اللہ عبدًا احیل علم خدا کی رحمتیں اس بندے کے شامل حال ہوں جو علم کو حیات عطا کرنے والا ہے فوراں سوال کیا علم کو حیات کیسے دی جائے گی اس موقع پر امام باقر فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے بیٹھیں اور آپس میں علمی گفتگو کریں آئیت ادا کر ابھی احل الدین و احل الورع دیندار طبقہ باتقوہ اور پارسہ افراد بیٹھ کر کے آپس میں علمی گفتگو کریں ہونا چاہیے چلن عام دو لفظیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دو جملے ہیں ان دونوں کی قدر کیجئے گا آج کا دور جہالت کا دور نہیں ہے آج کا دور علم کا دور ہے آج کا دور ٹکنالوجی کا دور ہے آج کا دل آج کا دور ترقی کا دور ہے اسی طرح آج کا دور تقیئے کا دور نہیں ہے ہاں ہمارا دشمن یہ بات محسوس کر لے کہ آج کا دور وہ ماضی والا دور نہیں ہے کہ ہم ڈر کر رہے ہیں آج کا دور سید علیہ سیستانی اور سید علیہ خامنی کا دور ہے آج کا دور قاسم سلمانی کا دور ہے ہم نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا ہے اور دشمنوں سے نبردازمائی کے لیے ہم ہر پل ہر وقت ہر آن آمادہ ہیں میں ایک حدیث بیش کروں حدیث قدسی ہے شیخ صدوق رزوان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے ایک حبیب کو اپنا مخاطب قرار دیا اور آباز دی قل للمؤمنین اے میرے پیغمبر آپ مؤمنین کے درمیان اعلان کر دیجئے لَا تَطْعَمُوا تَعَامَ اَعْدَائِي خبردار میرے دشمنوں کا کھانا مت کھائیں دشمنوں کا کھانا کون سا ہے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو فوراً اعلان ہوتا ہے کہ فنہ جگہ سے دعوت نام آیا ہے اور ہم دول کر پہنچ جاتے ہیں بغیر اس کی پرواہ کے کہ کھانا کون کھلا رہا ہے کھانا جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے ایک ایک لقمے کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے کھانا دشمنوں کا نہیں کھانا ہے پھر پروردگار کہتا ہے مؤمنین کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے لَا تَلْبِسُوا لِبَاسَا أَعْدَائِ خبردار میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے دشمنوں کا لباس کچھ بھی ہو سکتا ہے حد یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سیاسی پارٹی جو دشمن دین ہے جو انسانیت کی دشمن ہے جو اسلام کی دشمن ہے اب اگر اس پارٹی کا لباس کوئی انسان اپنے لئے بھائی سے فخر سمجھے تو پروردگار کہتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہنے اگر دشمنوں کا لباس انہوں نے زیبتن کر لیا تو انہیں زلط اور رسوائی کے سوا کچھ اور حاصل ہونے والا نہیں ہے اور پھر مالک کہتا ہے وَلَا تَسْلُقُ مَسَالِقَ آدَائِ فَتَكُونُوا آدَائِ کَمَا هُمْ آدَائِ خبردار میرے دشمنوں کی راہ و روش پر نہ چلیں اگر اس روش پر چلیں گے تو یہ بھی میرے دشمنوں کی طرح میرے دشمن ہو جائیں گے اور جب انسان خدا سے دشمنی کر بیٹھے تو میں نے کل سورہ حشر کی آیت عمر النیس صاحب کے سامنے پیش کی تھی وَأَتَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ خبردار اللہ کو فراموش نہ کر دینا خدا فراموشی کے لتیجے میں تم اپنی حیثیت کو فراموش کر دوگے تم اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے اور پھر یقیناً تمہارا شمار بھی فاسقوں اور فاجروں میں ہوگا عزیز آنے کے رامی اب آپ توجہ کیجئے گا شہزاد یہ کونین سلام اللہ ہے رہا کی زندگی کے بی بی اید عالم نے توجہ کیجئے گا بی بی اید عالم نے کن راستوں کے ذریعے میں نے کل اشارہ کیا اسی بات کو کانٹیلیو کرنا چاہتا ہوں کن راستوں کے ذریعے اپنے دشمنوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچا ہے ان میں سے ایک چیز تھی خدوہ خدوہ فدق اور تاریخ اسلام کا بعد رحلت پیغمبر عاظم یہ پہلا تاریخی خدوہ ہے جو شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین کا خدوہ بھی نہیں ملتا ہے بعد رحلت پیغمبر عاظم بی بی ادوالم کے خدوے سے قابل پھر شہزادی کونین سلام اللہ علیہہ نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہے گریہ وہ ہے جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہہ کا دشمنوں کے نفاق کو برملہ کرنا یہ صدیقِ طہرہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہ آسانی اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیتے ہیں تنہ یہی نہیں کیا ہے بائیکارٹ کیا ہے ایک اور اہم کارنامہ انجام دیا ہے بی بی ادوالم شہزادی کونین نے اپنے دشمنوں کے چہرے سے نقاب کو الٹنے کے لیے وہ ہے نفرین کی دھمکی سنیں گے آپ جملہ بی بی فرماتی ہے لولا توجہ کیجئے گا اور اس سے مذہبِ اسلام کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے بی بی ادوالم فرماتی لولا انی اکرہو ایوسیبل بلا من لذنبلہ اس لئے میں بار بار کہتا ہوں قاسم سلمانی متب فاطمی کے پیروکار ہیں میں پیش کروں گا بی بی ادوالم نے کیا فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اَنْ يُصِيبَ الْبَلَى مَنْ لَذَنْبَ لَهُ کہ بلاء و مصیبت غیر گنہگار افراد کو اپنے حسار میں لے لے گی لَعَلِمْتَ أَنِّي سَأُقْسِمُ عَلَى اللَّهُمَّ أَجْدُهُ سَرِيءَ الْعَجَابَةُ تو خدا کی قسم میں مالک کی بارگاہ سے وہ دعا طلب کرتی کہ تم دیکھتے کہ کتنی تیزی سے پروردگار نے میری دعا کو قبول کر لیا لیکن شہزادی اِقونین کو اس بات کا ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ افراد بھی بلاء کی چپیٹ میں آنا ہیں جو گنہگار نہیں ہیں قاسم سلمانی کا کیا اعلان تھا قاسم سلمانی یہ کہتے تھے مجھے سماج کے تمام افراد سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہاں جن کے دل میں رعفت ہے جن کے دل میں عطوفت ہے جن کے دل میں محبت ہے جن کے دل میں سمیمیت ہے جن کے ہاں مہربانی کا جذبہ ہے ہم انہیں گلے لگانے کے لئے تیار ہیں اسی مکتب فاطمی کے پروردہ قاسم سلمانی نے نہ جانے کتنے دائشیوں کو اس ٹولی سے باہر نکال کر کاشتکار بنایا ہے جنہوں نے اپنی کھیتی اور کسانی کے ذریعے بھوکوں کو کھانے کا سامان فراہم کیا ہے اور عزق حیات ان تک پہنچایا ہے یہ ہے مکتب فاطمی بی بی ادوالم نے نفرین کی دھمکی دیئے میدان عمل میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اتر کے آگئے ہیں یہ کون بی بی ہیں یہ وہ بنت پیغمبر ہیں جن کے لئے قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایک دو آیتیں ہوں اور آپ کے سامنے پیش کروں مثلا سورہ اسرہ کی آیت نمبر ستاون پروردگان نے کیا اعلان کیا اب یہاں پر اکرمہ سے روایت ہے اللہم صل على محمد وعالی محمد کون سی زوات مقدسہ پیغمبر کی ذات امیر المؤمنین کی ذات جناب صدیق تحرہ کی ذات اگرامی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زمان یا پھر مالک کریم نے سورہ مبارک آل عمران میں آیت مباحلہ میں ارشاد فرمایا وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَبْتَهِلْ فُمَّنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ مشروع معروف آئیت ہے ابن ساتھ سے روایت ہے جنابِ زہرہِ مرضیہ کو بلایا امامِ حسن اور امامِ حسین کو بلایا وَقَالَ اللَّهُمَّ حَاولَاءِ اَحْلِ خُدَایَا گَوَاحَ رَحْنَا یہی میرے اہلِ بیت ہیں یہ فضیلت ہے بی بی ادوالم شہزادی ہے کون ہے ان کے متعدد آیات ہیں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں قرآنِ مجید میں پرووردگارِ عالم نے جس خاتون کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے وہ کون سی ذات ہے مادرِ جنابِ عیسیٰ جنابِ مریم سلام اللہِ علیہا لیکن فخرِ مریم کون ہے بنتِ پیغمبر شہزادیِ کون ہے صدیقِ طاہرہ حضرتِ فاطمتِ زہرہ سلام اللہِ علیہا آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں اور جنابِ زہرہِ مرضیہ کی عظمتوں کو اس وقت تک انسان درک نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآنِ مجید کی آیتوں سے معنوس نہ ہو جائے میں نے کل امام باقری کا فرمان پیش کیا تھا ایک چوتھائی حصہ فدائلِ اہلِ بیتِ اتھار پر مشتمل ہیں زہرہِ مرضیہ فخرِ مریم ہیں جن کے لئے علامہِ اقبال نے کیا کہا تھا مریم از ایک نسبتِ عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرتِ زہرہ عزیز بیس صفات اور خصوصیات ہیں جنابِ مریم کے مریم مریم بنتِ عبران ہیں فاطمہ فاطمہ بنتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو محضوظ ہوں گے انشاءاللہ جنابِ مریم کے سرپرست کا نام ہے جنابِ زکریہ سورہِ انبیاء میں مالک نے قصیدہ پڑھا ہے اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يَدْعُونَ لَا رَغَبَ وَرَحَبَ وَكَانُوا لَا خَاشِعِينَ کبھی کبھی ہم میر صاحبان بالخصوص اپنی فیملی پر ناز کرتے ہیں ہمارا خاندان اتنا بڑا سورہ حدیر میں بھی مالک نے آواز دی ہے کہ انسانی زندگی کے یہ مراحل ہیں جب انسان فورٹی پلس میں پہنچتا ہے تو اسے ناز ہوتا ہے اپنے باغات پر اپنی پراپرٹی پر جب انسان دادا بن جاتا ہے تو اپنے پوتوں پر ناز کرتا ہے ہمارے پوتے اتنے ہمارے نواسے اتنے آپ توجہ کیجئے گا عزیز آنِ گرامی زکریہ کیا بہت بڑی فیملی تھی فقط تین افراد اس گھرانے میں جناب زکریہ ان کی زوجہ ان کے فرزد جرہ بے احیاء لیکن مالک کریم کو یہ خانوادہ اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے قرآن مجید میں آئے مبارکہ نازل کی انہم کانو یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبوں ورہب وکانو لنا خاشعین کیا تنہا جناب زکریہ کا گھرانہ ہے نہیں تاریخ میں ایک گھرانہ اور ہے وہ گھرانہ ہے امیر المؤمنین سید الساہدین امام العارفین مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گھرانہ سورہ مبارکہ دہر کی اٹھارہ آیتیں نازل ہوئی ہیں میں گزارش کروں گا میرے عزیزو تو اصحاب اس رسمی دین کی فضا سے باہر نکلیں یہ تو ہوتا چلایا ہے تب کیا کر کے فضائل فاطمی کو ہم اور آپ درک کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا آپ پڑھئے زیارتیں جامعہ کبیرہ کو دسویں امام کی تعلیم کردہ زیارت ہے اور یہ زیارت وہ ہے جو اہلِ بیت کے فضائل کا تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر شیعت کی تمام کتابوں کو زمیندوز کر دیا جائے جلا کر خاکستر میں تبدیل کر دیا جائے تنہا ایک زیارت جامعہ کبیرہ موجود ہو تو اہلِ بیت کی عظمتوں کو سمجھنے کے لئے کافی و وافی ہے توجہ کیجئے گا کہاں سے آغاز ہوا السلام علیکم یا اہلِ بیتِ النبوہ وموضِ الرسالہ ومختلف الملائکہ اور پھر اسی زیارت جامعہ کبیرہ کا فقرہ ہے بیکم فتح اللہ و بیکم یقتم و بیکم یونزل الغیت و بیکم یمسک السماع انتقعا لالعرض اور اسی زیارت جامعہ کبیرہ کے آخر آخر میں امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے ان توجہ کیجئے گا ان ذکر الخیر کنتم اولہو وآخرہو واسلہو وفرعہو ومعدلہو ومنتہاہو ومعوا اے اہلِ بیت جب کبھی خیر کا تذکرہ ہوگا تو اس خیر کی ابتداء بھی آپ ہیں اس خیر کی انتہا بھی آپ ہیں اس خیر کے مادن سرچشمہ سب کچھ آپ ہیں پھر یہ قرآن خیر کیا ہے یہ ہمارے برادران جو شام میں آتے ہیں اس امام والے کو صاف کرتے ہیں عزداران شہزادی کونین صلی اللہ علیہہ کے لیے مناسب پذیرائی کا انتظام کرتے ہیں شاہر روز واقعاً محنت کرتے ہیں سہمت کرتے ہیں یہ ایک مثال ہے خیر کی توجہ کیجئے قرآن مجید نے خیر کے سلسلے میں تین طرح کے گروہ کا تذکرہ کیا ہے خیر البریہ ہے بیوی ادعالم پہلے بہت ہے اتحار تو اس خیر کو سمجھنا ہوگا پہلے برحلے میں قرآن کہتا ہے بعض افراد وہ ہیں جنہیں خیر سے الرجی ہے خیر سے نفرت ہے جنہیں خیر پسند نہیں ہے بات جہاں مولی صاحب نے نماز روزے کی کی ہمیں بولو پھر وہی پڑھ کے چلے گئے بات قرآن مجید کی کی ان کو پسند نہیں آتی کہا جاتا بھی یہ آذان ہو رہی ہے مولی صاحب موجود ہیں جماعت ہو رہی ہے چلو میلی چلو مسجد میں نماز پڑھ لو مروان بھی کہتا تھا میں خانے کعبہ تک چاہتا تو ہوں لیکن مجھے حج اور تواف پسند نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں سماج میں ایسے افراد آپ کو ملیں گے قرآن ایسے افراد کو قابل مضمت سمجھتا ہے بعض افراد وہ ہیں جو من نائن للخیر بہت معذرت میرے عزیزو میں کلی بات کرنے کے عادی ہوں من نائن للخیر یعنی خود تو خیر کرتے نہیں لیکن جب کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں خود تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے لیکن جب گھر کا بچہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اماں باہی کہتے ہیں تمہیں کیا سنک سوار ہو گئی ہے جب دیکھو یہ کیا آج ہی کے دور میں ہے پڑھئے گا سورہ مبارکہ قلم مالک نے نو طرح کے افراد سے پیغمبر کو روکا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُقَدِّبِينَ اے پیغمبر خبردار جھوٹوں کا اقتباہ مت کیجئے گا اور پھر مالک کہتا ہے مَنَّاِن لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَثِيم ان کا اقتباہ مت کریے گا جو کارِ خیر کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں تنہا آج کے دور میں نہیں امیر المؤمنین کے دور میں تھے ایسے افراد مولا امیر المؤمنین کو خبر ملی کہ عظیم ہستیاں ہیں اصول الکرم اسی زہارتِ جامعہ قبیرہ کا فقرہ ہے جہاں سے کرامت کے سنتے پھوٹتے ہوں اس کھرانے کا نام ہے خانوادہِ عثمت و طہارت امیر المؤمنین کو خبر ملی فلا علاقے میں میرا ایک چاہنے والا ہے بندہِ پروردگار جو ضرورت مند ہے مولا نے اس کے لئے پانچ پیکٹ خرمے کے تیار کیے کتنے پیکٹ پانچ پیکٹ لیکن مولا کا ایک چاہنے والا تو اس نے کہا مولا اس کے لئے پانچ پیکٹ بہت زیادہ ہیں ایک پیکٹ اس کے لئے کافی ہے یہ کون ہے جسے نہ دینا ہے نہ لینا ہے عمیر المؤمنین کو جیسے ہی اس نے یہ مشورہ دیا اور کار خیر میں رکاوٹ بنا مولا عمیر المؤمنین کی آنکھوں میں ہسو اور مولا فرماتے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرا وہ چاہنے والا وہ بندہِ پروردگار جو رات کی تاریخی میں اپنے سرِ نیاز کو اپنے مالکِ بے نیاز کی بارگاہ میں جھکائے صبح ہوتے ہی اپنے دستِ سوال کو وہ دوسروں کے سامنے داراس کرتا ہوں وہ نظر آئے میں چاہتا ہوں اسے اتنا دے دوں کہ وہ غنی ہو جائے وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے یہ دو طرح کے گروہ اور پھر جب خیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَسْتَبِقُوا اِلَى الْخَيْرَاتِ یہ ہمارے جوان یہ اسی آئے مبارکہ کا مصداق ہے میں کسی چاپلوسی کا حدی نہیں ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاپلوسی میں باتیں کہہ رہا ہوں سب مجھ سے چھوٹے ہیں فَسْتَبِقُوا اِلَى الْخَيْرَاتِ یعنی یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں ولی میں میں جب شرکت کی تو انہوں نے دو سو ایک کیامن دیئے تھے چلو اس کو ہم پانس سو ایک کر دیتے ہیں ان کے ہاں یہ والا جذبہ نہیں ہوتا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے ہاں چالیسویں کی مجلس میں شرکت کی لہذا اب ہمیں بھی اپنا چہرہ دکھانا ہے مجلس ہو محفل ہو خوشی ہو غم ہو جو بھی موقع آتا ہے وہ دول کر کے کار خیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں یہ درس ہے سیرت فاطمت الزہرہ اور سیرت اہل بیت تاحرین علیہ السلام سے ملنے والا جس سے عملی کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیز آنی کرامی جناب مریم کے سرپرست جناب زکریہ جناب زہرہ مرضیہ کے سرپرست سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مریم دور چاہلیت میں آئی جناب زہرہ مرضیہ اسلام کے آج کے زبارے میں آئی ہیں البتہ زہمتیں برداشت کی ہیں شاہ بیعبی تعلیم سے لے کر کے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بیوید عالم نے مصیبتوں کو برداشت کیا ہے جناب مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ جناب زہرہ مریم کو اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک حسن مجتبہ ایک حسین سید الشہدہ دو بیٹیاں دیئے ایک زینب کبرا ایک ام کلسم زینب کون سنیے گا خطابت کا جملہ ہے لیکن حقیقت ورمبنی یہ وہ زینب ہے یہ وہ بنت فاطمہ ہے جب بنت فاطمہ دربار میں جاتی ہے بازار میں جاتی ہے تو خدبہ دیتی ہے اور پھر خدبے کا لہن وہ ہوتا ہے کہ مورش کو لکھنا پڑتا ہے ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے میرے عزیزو بیٹی وہ ہے جب خدبہ دے تو دنیا سمجھے باب بولہا ہے باب وہ ہے جو شب حجرت بستر نبوت پر سوئے تو دنیا سمجھے نبی آرام کر رہے ہیں یہ عظمت ہے اس خانوادے کی مریم اپنے زمانے کی خواتیم کی سردار پڑھئے قرآن کریم نے کیا کہا ان اللہ استفا کے وطحرہ کی وستفا کے علا نساء العالمین وقت نہیں ہے میں صرف اشارہ کروں رحبر معظم انقلاب نے جب سنی مفسد قرآن جناب آلوسی کی تفسیر روح المعنی کو پڑھا اور دیکھا کہ اس آئے مبارکہ کے زمن میں آلوسی جیسے متعصف آلم نے بھی جناب صدیقہ تاہرہ کی عظمتوں کو بیان کیا تو انہیں حیرت ہوئی ہے یہ عظمت ہے جناب زہرہ مرضیہ کی اپنے زمانے کی خواتین کی سردار کون ہے جناب مریم لیکن جناب زہرہ مرضیہ کون ہے جو تمام آلمین کے لئے من الاولین والآخرین اول و آخر میں جتنی بھی خواتین ہیں حتی روایت میں ہے پیغمبر نے فرمایا جناب زہرہ کے لئے کہ زہرہ میری وہ بیٹی ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ہے جناب مریم کی ماہنہ جناب زہرہ کی ماہ کون ہے ام المؤمنین ملیقت العرب جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ نسل پیغمبر کی بقا کس سے ہے بی بی ادو عالم فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ ساتھ دنیا کے گوشہ و کنار میں جہاں چلے جائیے وہاں نسل فاطمہ سے افراد موجود ہیں اور دنیا حیرت میں ہے کہ ہم تو انہیں ختم کرتے جا رہے تھے ہم تو ان کو مارتے جا رہے تھے ہم تو انہیں دفن کرتے جا رہے تھے ہم تو ان کی بستیوں کو تراج کرتے جا رہے تھے لیکن یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہی مزدہ قصورہ کوسر مریم اس خاتون کا نام ہے جو جناب زہرہ کی ولادت کے وقت کہاں آئی ہیں مادر جناب زہرہ جناب خدیجہ کی خدمت کے لئے یہ فرق کو پہچانی ہے مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے لیکن زہرہ مرضیہ کا شوہر کون ہے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے جبکہ جناب زہرہ مرضیہ کا صحیفہ مصحف فاطمہ جسے بعض کمیل جاہل جہالت زدہ افراد شیعوں کا قرآن سمجھتے ہیں چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے مصحف فاطمہ یہ کس کا عظیم علمی سرمایہ ہے بیوید علم شہزادی کونین کا اور اگر خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے طویل فہرست ہے نسل مریم سے عیسیٰ ہیں نسل فاطمہ سے وقت کا امام ہیں توجہ کیجئے گا نسل مریم سے عیسیٰ منتظر ہیں نسل فاطمہ سے آنے والے امام آخر کے یہ نسل مریم کے عیسیٰ ہیں جو نسل فاطمہ کے امام کی اقتدام نماز ادا کرنا اپنے لئے باعث افتخار سمجھیں گے اور آگئے بھلئے مریم وہ ہیں ملائکہ جب آتے ہیں تو ڈرتی ہیں فاطمہ وہ ہیں جن کا نام ہی محدثہ ہے ملائکہ سماوات سے گفتگو کرتی ہیں مریم وہ ہیں کہ جب ملک الموت آئے ہیں تو بے خوش ہو گئی ہیں ڈر کے مارے فاطمہ کون ہے جنہوں نے موت کو گلے لگایا ہے اور اپنے بابا سے جا کر مل گئی ہیں اگر خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے تو ہمارے جوان برادران بالخصوص اس جملے کی لذت کو در کریں گے مریم اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے لال عیسیٰ کی یادگار کے طور پر آج عیسائیوں کے پاس فقط اور فقط صلیب موجود ہے اور فاطمہ اس عظیم شہزادی کونین کا نام ہے جس کے لال کی یادگار کے طور پر سرزمین آشقان کربلائے معلہ موجود ہے تب ہی تو شاعر نے کہا کہ ظلم مت سمجھے زمانہ اور ہے ہم ہی ایک سلاوات کا سارہ دیجئے گبر محمد و آل محمد مفہوم اس کا یہ ہے کہ آج ظالم طاقتیں یہ سمجھ لیں کہ آج کا دور بدل گیا نہیں ظلم مت سمجھے زمانہ اور ہے ہم حاضر ہیں نسل فاطمہ سے حسین ابن علی سے عشق کرنے والے ہیں عزیز آنِ گرامی جنابِ زہرہِ مرضیہ سلام اللہ علیہہ مبارکہ قرار پائیں جو نو نام بی بی دو عالم کے ہیں ان میں ایک نام کیا ہے مبارکہ ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ آخر مبارکہ کیوں ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ برکت کہاں سے آ سکتی ہے آپ توجہ کیجئے گا مثلا نبی آزم کی حدیث ان اللہ وضعا اربعا فی اربعین برکہ پرودگار نے چار چیزوں میں چار چیزوں کو با انواں نے برکت قرار دیا ہے علمو فی تعظیم الاستاد علم کو برکت کب بنایا ہے جب انسان اپنے استاد کا احترام کرنے والا ہو عامل الممنی نے فرمایا تمہارا باپ اگر تمہاری بز میں آ جائے تمہارا استاد آ جائے گورنر ہی کیوں نہ ہو کتنے ہی بلا اخدہ کیوں نہ ہو تم اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ اپنے استاد کے اور اپنے باپ کے استقبال کے لئے تاریخ میں آپ کو بہت ساری نمونے بھی ایسے مل جائیں گے وَبَقَعُ الْإِيمَان فِي تَعْظِيمِ اللَّهِ ایمان کی بقا کب ہے جب انسان اللہ کی عظمتوں کا قائل ہو وَلَّذَّتُ الْعِيشِ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ زندگی کی لذت کب ہے جب انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو وَالنَّجَاح مِنَ النَّار فِي تَرْكِ اِذَاءِ الْخَلْقِ آتش جہنم سے نجات کب ملے گی جب انسان مخلوقات کائنات کو مخلوقات عالم کو عذیت نہ پہچانے والا ہو یا پھر عامل المومنین نے فرمایا بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَكَاتِ عَدْل کے ذریعے برکتیں دوبالا ہو جائے کرتی ہیں یا مولا کہے کہنا اِذَا ظَهَرَتِ الْخِيَانَاتِ اِرْتَفَعَتِ الْبَرَكَاتِ جب خیانتیں سر چل کر بولنے لگیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں یا پھر پیغمبر کا یہ فرمان بَرَكَةُ الْعُمْرِ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ عمر کی برکت کس میں ہے حسنِ عمل میں بظاہر قاسم سلمانی چھوٹی سی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن چونکہ حسنِ عمل کے مالک تھے تمام شہدہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجوں ان زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے چونکہ حسنِ عمل کے مالک تھے عزیز آنِ گرامی ہمیں اور آپ کو اپنے یہاں برکت اگر لانی ہے تو ساتھویں امام حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام مولا امام قاظم فرماتے ہیں لا توجہ کیجئے گا لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین اس گھر میں فقر تنگدستی داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں بچوں کا نام یا کسی گھر والے کا نام محمد ہو احمد ہو علی ہو فاطمہ ہو حسن ہو یا حسین ہو جعفر ہو یا طالب ہو عبداللہ ہو او فاطمہ من النساء یا خواتین میں کسی کا نام فاطمہ ہو جناب زہرہ کی زندگی واقعاً بھائی سے برکت ہے میں خیال سے اب مجموع آ گیا ہے آپ توجہ کیجئے گا جناب زہرہ کی زندگی سے برکت کے مختلف نمونے آپ کو ملیں گے شہزادی کونین کے کھانوں کا تذکرہ بالخصوص آپ کو ملے گا صرف ایک واقعہ نبی آسم مسجد میں تشریف فرمائے ہیں آنے والا آتا ہے بہت ہی چھوٹی سی گفتگو میں اپنے تین مسائل پیش کرتا ہے اے نبی خدا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے میں بے لباس ہوں مجھے لباس چاہیے میری دستگیری کیجئے تین چیزیں تین مطالبے ہیں پیغمبر سے پیغمبر نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو یہ راتیں بی بی دولم سے مانگنے کی راتیں ہیں انہیں واسطہ قرار دیجئے یہ راتیں ہیں نہیں معلوم انگلے برس ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگی یا نہیں گفتگو ہو رہی تھی پتا چلا ایک ایک دن میں چار چار جنازے اسی حل لور سے خدا مومنین کی حفاظت کرے انشاءاللہ نہیں معلوم کتنے ہمارے درمیان سے چلے گئے ہم اور آپ آئندہ برس کہا ہوں نصیب ہو یہ سعادت یا نہ نصیب ہو پیغمبر نے کہا میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ اپنے گوڑھے صحابی سے کہا اسے لے کر جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر صحابی لے کر چلا دقل باپ کیا شہزادی نے سوال کیا کون کام ہے پریشان حال ہوں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے میں برہنہ ہوں مجھے لباس چاہیے مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے پیسے چاہیے روایت کہتی ہے شہزادی کونین کے پاس ایک گلو بند تھا جو آپ کی کسی عزیز نے آپ کو بہنوانے تحفہ دیا تھا بی بی دعالم نے اپنا وہ گردن بند اس آنے والے سائل کو دیا اور کہا اسے فروخت کر دینا اور اس کے ذریعے اپنی حاجتوں کو پورا کر لینا اب وہ سائل دوبارہ واپس آتا ہے مسجد میں اور آنے کے بعد نبی سے کہتا ہے نبی خدا خوشی خوشی اے نبی خدا آپ کی بیٹی بی بی دعالم فاطمت زہرہ علیہ السلام علیہ السلام نے مجھے اپنا گردن بند دیا ہے اور مجھ سے تقاضی کیا حیثے میں فروخت کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کروں وہاں جناب امار بھی ہیں صحابی پیغمبر امار نے سوال کیا اے شخص یہ بتائیے کتنے قیمت میں فروخت کرے گا سنیں گو اس کا جب وہ کہتا ہے بس اتنی قیمت مل جائے کہ میرا پیڑ بھر جائے مجھے لباس مل جائے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں امار کہتے ہیں یہ گردن بند میں نے تُس سے خریدا اسے پیسے دے دیئے ساتھی ساتھ اسے بہترین لذیذ گوشت کی غزہ کھلائی یمنی لباس دیا اور کہا تم جاؤ اب جناب امار جو صحابی پیغمبر ہیں بامعرفت ہیں بابصیرت ہیں جناب امار نے اس گردن بند کو ایک ظرف میں رکھا روپوش سے ڈھکا اپنے ایک غلام کو دیا اور اپنے غلام سے کہتے ہیں یہ گردن بند لے کر نبی آزم کی خدمت میں حاضر ہو اور نبی سے کہو کہ مجھے میرے آقا نے آپ کے سپرد کیا اس گردن بند کے ساتھ پیغمبر کے پاس جب یہ گردن بند پہنچا ہے نبی آزم نے کہا میں نے تجھے اور اس گردن بند کو اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کیا بی بی دو عالم کے پاس جب یہ غلام پہنچا ہے تو شہزادی نے گردن بند لیتے ہوئے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا اب وہ غلام آواز دیتا ہے کتنا بابرکت تھا ایک گلوبن جس نے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہے ایک بے لباس کو لباس بھی دیا ہے ایک غریب کو اس کی منزل جک پہی پہنچایا ہے اور ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد ہونے اہم اور حساس موضوع کی جاری میں آپ کو لانا چاہتا تھا اور پہنچ گیا ہوں میں نے سورہ احضاد کی آیت نمبر تیرپن کو سننامہ سخن قرار دیا پروردگار عالم نے اہم مطالب بیان کی اس آئے مبارکہ میں آپ جانتے ہیں یہ جارے کا موسم ہے سردی کے موسم میں معمولاً بزم سچتی ہے احباب رشتدار دوست عیزہ اقربہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ تو سال بھر ایک سلسلہ رہتا ہے شہزاد یہ کونین ہو یا امیر المؤمنین مولا کے بارے میں ملتا ہے جب تین دنوں تک امیر المؤمنین کے گھر کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو مولا امیر المؤمنین گریہ کرتے تھے مہمانی کے آداب کیا ہیں شہزاد یہ کونین اس باعظمت خاتون کا نام ہے جب نبی نے اپنے اصحاب کے درمیان سوال کیا ایک خاتون کے لئے سب سے اچھی چیز کیا ہے اصحاب نے مختلف جوابات دیا مختلف جوابات سلمان تیز ہوچ تھے جناب سلمان دولے دولے آئے بی بی اے دو عالم کے پاس اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں شہزادی نبی نے یہ سوال کیا بی بی اے دو عالم نے کیا جواب دیا بی بی فرماتی ہے جا کر بابا سے کہنا ایک خاتون کے لئے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے پیغمبر وجد میں آگئے پیغمبر نے کہا یہ جواب تمہارا نہیں ہے پیغمبر سمجھ گئے تھے یہ میری آغوش کی پروردہ میری بیٹی فاطمہ تو سہرہ کا جواب ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر تیر پر آپ پڑھئے گا مفسری نے کیا لکھا ہے مالک نے آواز دی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الا تعامن اے صاحبان ایمان خبردار بیوت پیغمبر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو جانا تو وجہ کیجئے گا میرے عزیزو یہ مطالب معمولا نہیں بیان ہوتے ہیں غیر ناظرین آئےنا جب بیت النبوہ میں پہنچنا تو ان کے گھر کے برطنوں میں چھاکنا مت ولیکن اذا دعیتم ہاں اگر تمہیں بلاہی لیا جائے فَدْخُلُو تو بسم اللہ جب پیغمبر دعوت دے تو تم ان کے گھر میں جاؤ فَإِذَا تَعِنْتُمْ جب کھانا کھالو فَانْتَشِرُو تو پھر وہاں سے راہ فرار اختیار کرو چلے جاؤ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيث بیٹھ کر کے گپ پتہ لگو دیر تک گفتگو مت کرو اِنَّ دَالِكُمْ كَانَ يُعْضِ النَّبِي اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے نبی کو عذیت پہنچے گی فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ نبی کو حیاء محسوس ہوگی کہ تمہیں ٹوکے کیا آپ لوگ یہاں سے جائیے لیکن مالک آواز دیتا ہے وَاللَّهُ لا يستحی لیکن پروردگار کو حق بیان کرنے میں حیاء محسوس نہیں ہوتی ہے پھر پروردگار عالم نے اور حکم صادر کیا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّمْ مَتَاعًا فَسْأَلُهُنَّمْ وَرَائِ حِجَابُ اگر تمہیں ازواجِ پیغمبر سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنا ان کے سامنے مت چلا جانا اگر تم ایسا کرو گئے تو تمہارے قلب کی تحارت کا سبب ہے وَقُلُوبُهُنَّا اور ان کے قلوب کے لئے وَمَا کَانَ لَكُمَنْ تُعْزُو رَسُولَ اللَّهُ وَلَا أَنْتَنْكِحُو اَزْواجَو تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول کی ازواج سے تم نکاح کرو عبدہ کبھی بھی اِنَّا دَالِكُمْ کَانَا اِنَّا اللَّهِ عَظِيمَا یقیناً اس کاموں کو اگر انجام دوگے تو اس کا عجر و سواب بے پناہ بے پایان اب آپ توجہ کیجئے گا دور جاہلیت میں سرزمینِ عرب پر جو جہالتیں عام تھی ہم اور آپ مستقل فقط یہی سنتے ہیں بیٹیوں کو زندہ پیوندے خاک کر دینا اور واقعی میں یہ سب سے بڑی جہالت تھی اور وہ جہالت آج بھی کہیں نہ کہیں باپی ہے اخبار کی سرخیاں دیکھ لیجئے میڈیا دیکھ لیجئے روز شہادتِ امیر المؤمنین سخت گرمی میں یتیم بچوں کے لیے اور وہ تھا بھی ایک شدت پسند تنظیم کا باہر میں نے کیا دیکھا کہ ایک گہوارہ رکھا ہوا ہے سوال کیا وہاں کی انتظامیہ سے پتا یہ چلا کہ شہر میں بسا اوقات ماباپ پیدا ہونے والی بچیوں کو کولے کے ڈھیر پر پھیک جاتے ہیں یہ ہم نے بنا رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں خاموشی سے رکھ کر چلے جائیں ان کو پالنا پوسنا ہمارا کام ہے اس وقت ہمارے ہاں ہمارے سنٹر میں چھے بچیاں وہ ہیں جنہیں ہم کولے کے ڈھیر سے لے کر آئے ہیں اب آپ انصاف سے بتائیں کیا ہمارا دور واقعی میں ترقی کا دور ہے یہ ترقی ہے نہیں دور تنظلی کا دور ہے یہ وہی جاہلیت کا دور ہے جو دور جاہلیت پیغمبر کے زمانے میں تھا اس دور میں بس فرق اتنا ہے کہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ پہ وند خاک کیا جاتا تھا بچیوں کی پیدائش کے بعد آج ٹورز نے ترقی کر لیے ہیں کل تک سنوگرافی نہیں ہوتی تھی بچے پیدا ہوتے تھے آج ایک الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں جب پتا چلتا ہے کہ پیٹ میں بچی پروان چل رہی تو اسے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے اور جب سوال کہہ جائے کیوں ایسا کر رہے ہو کہاں سے کھلائیں گے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے کہاں سے لباس لائیں گے کیسے ایڈمیشن کرائیں گے خبردار اپنے بچوں کو رزق و روزی کے در سے قتل مت کرنا یاد رکھنا ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں دور جاہلیت کی وہ سادی کی سائلی جاہلیت کی رسموں میں چند ایک رسمیں اور تھیں پہلی رسم بلا اجازت جس کے گھر میں چاہتے تھے داخل ہو جاتے تھے اور یقین کیجئے توفیق نہیں ہے اس بار شاید کبھی موقع بھی لے تو بیان کروں گا اس دور میں ایک خاتون ایک جن سے بازار کے سوا کچھ اور نہیں دور جاہلیت میں جیسے آج شوکیسوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے فیمنزم کے جو کھوکھلے نارے دل فرے بنارے لگائے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹیکرز چھوٹے چھوٹے ریپرز ان کے اوپر خواتین کی بے ہجاب تصویریں کیا پیغام پہنچ رہا ہے کیا یہ حقوق نصمہ کی واقعی میں باریابی اور بازیابی کے لیے ہے نہیں اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا جب کوئی لڑکا گزر رہا ہوتا تھا اس کی آنکھیں اچھی ہوتی تھیں تو مرد سوال کرتا تھا کیا تمہاری بہن کی بھی آنکھیں اچھی ہیں اور صرف آنکھ کے اچھا ہونے کے سبب ایک دوسرے سے وہ شادی کر لیا کرتے تھے خاتون کی بس یہی اہمیت تھی اس دور میں پیغمبر خاتم نے اپنی بیٹی فاطمت الزہرہ کا احترام کیا ہے قاما الیہا جیسے بزب پیغمبر میں شہزادی آتی تھی پرتفاق طور پر والہانہ استقبال کے لیے پیغمبر دور جایا کرتے تھے اپنی بیٹی کے استقبال کی خاطر وَأَجْلَسَهَ مَجْلِسَهُ اپنی مسئلت پر بٹھالتے تھے اور پھر وَقَبْبَلَ يَدَئِهَا ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے تو ایک جاہلیت کی رسم کیا تھی جس کے گھر میں جب چاہتے تھے بلا اجازت داخل ہو جاتے تھے پر وَدِگَارِ عَلَمْ نے اعلان کیا خبردار بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل مت ہونا دوسری جو ان کی بری عادت تھی جب یہ کسی کے ہاں جانے والے ہوتے تھے تو یہ اس وقت کا انتخاب کرتے تھے جو کھانے کا وقت ہوتا تھا یہ مفسرین نے لکھا ہے ہاں ان کو انتظار رہتا تھا کہ اب دو بجے ان کے ہاں دسترخان چنا جاتا ہے تو دو بجے کے قریب پہنچیں گے تاکہ یہ کھانا نصیب ہو جائے پر وَدِگَارِ عَلَمْ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر ترپن میں سختی سے ممانعت کی ہیں تیسری بری عادت یہ تھی کہ جب یہ کہیں کھانے پر جاتے تھے ان کی دعوت ہوتی تھی تو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے اٹھتے نہیں تھے دیر تک بیٹھے رہتے تھے جو آج بھی کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے بھائی کھانا کھا لیا اب آپ ختم کیجئے اپنے اپنے گھروں کو جائیے چوتھی بات یہ تھی ازواج رسول کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ غیر محرم مردوں کے سامنے مت جائیں میں ورائے حجاب پردے کے پیچھے سے جو کچھ دینا ہے جو بھی گفتگو کرنی ہے پانچویں بات یہ تھی کہ تلہا ابن عبیداللہ صحابی تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر نبی ہماری موت کے بعد ہماری بیوی سے شادی کرنے کا حق رکھتے ہیں تو ہم بادر ریزت پیغمبر عاظم ازواج پیغمبر سے شادی کیوں نہیں کر سکتے پرودگار عالم نے اس آئے کریمہ میں ازواج پیغمبر سے شادی نہ کرنے کا حکم دے کر کے نبی کی عزت و خرمت کی پاسبانی کا سامان فراہم کیا ہے بہت سارے راز جو بیویوں کے پاس موجود ہوتے تھے وہ منتقل نہیں ہو سکتے ہیں عزیز آنگرامی آپ سوچیں گے یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں ذہن میں آ سکتا ہے نا دیکھئے قرآن مجید اور دین مبین اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ دین ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمارا خدا ہماری کتاب ہمارے معصومین فقط کلی باتیں نہیں کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی جزئی باتیں بھی کرتے ہیں یہی وجہ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اگر بادر رسالت ماب علیہ مرتضی نہ ہوتے تو اصول دین کے جزیات کا ہمیں علم نہ ہوتا اور پھر سبت ابن جوزی لکھتے ہیں اگر باد علیہ مرتضی علیہ بن الحسین سید الساجدین زین العابدین نہ ہوتے تو بندگان خدا کو خدا سے گفتگو کرنے کا ہونر نہ ملتا یعنی دین ہمارا کلی باتیں بھی کرتا ہے جوزئی باتیں بھی کرتا ہے اب آپ انصاف سے بتائیے فرض کیجئے مجھے لکھنوں جانا ہے تو جس موٹر کار سے مجھے جانا ہے اس کا ایک انجن ہے ہم کب ہائیوے پر اپنی کار کو دوڑا پائیں گے جب یہ انجن صحیح و سالیم ہو تو کیا انجن کو ایک بھاری بھرکم چیز کا نام ہے فقط نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پرزے بھی ہوا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر ان چھوٹے پارٹس میں بھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے تو ہماری یہ کار تیز رفتاری سے ہائیوے پر نہیں دوڑ پائے گی فقط اللہ اکبر کہتے رہے اور دین کے عقائد کے توحید پروردگار کے نبوت کے امامت کے قیامت کے عدل پروردگار کے باریک باریک مسائل سے ہماری آشنائی نہ ہو تو کل انداللہ ہمیں مسئول ہونا پڑ سکتا ہے لہذا کبھی کبھی جہاں کلی باتیں کرنی ہیں وہیں جزئی اور ریز ریز باتوں کی جانب بھی اشارہ کرنا چاہیے سب سے پہلی شرک کیا ہے کہ اگر داخل ہونا ہے بیت النبوہ میں تو تم اجازت لو ہاں اگر اجازت ملے تو بسم اللہ اس لئے آپ دیکھئے جب ہم زیارت معصومین علیہ السلام کے لئے جاتے ہیں مشہد جائیے کازمین جائیے سامرہ جائیے نجف جائیے کربلا مولا جائیے مدینہ منورہ جائیے تو ان تمام مقدس بارگاہوں میں جانے کے بعد ایک ظاہر سب سے پہلے دعائے اذن دخول پڑتا ہے اللہم انی وقفتو علی باب من ابواب بیوت صلواتکا علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان یدخلو اللہ بی اذن تیرے برگزیدہ بندوں کے بندوں میں سے کسی ایک احرم میں کھلا ہوں اور تو انہیں منع کیا بغیر اجازت کے داخل مت ہونا اے دخلو یا رسول اللہ اے دخلو یا حجت اللہ اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے اس مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں اے اللہ کی حجت کیا آپ کی اجازت ہے اس کا مطلب بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے کھانے کا انتظار نہیں کرنا ہے دعوت اگر کوئی دے تو اسے رد نہیں کرنا ہے میں بیان کروں گا اور تھوڑا سا آپ کا ساتھ چاہیے ممکن ہے دس بیس منٹ زیادہ ہو جائیں دعوت اگر کوئی دے تو اسے رد نہیں کرنا ہے آپ یقین کیجئے ائیمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی وسیعتوں میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہو البتہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کے آداب و شرائط بلا اجازت نہیں جانا ہے محرم و نامحرم کے فرق کو باقی رکھنا ہے جس دن ہمارے سماج میں ماضی کی طرح ایک دوسرے عیزہ اور اقربہ کے گھر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا گھر گھرانے کی لڑائیہ ختم ہو جائیں گی طلاق کے آمار و ارداد کم ہو جائیں گے اور شادی کی شرعہ میں اضافہ ہو جائے گا قرآنی تعلیم ہے رسول اور عالی رسول علیہ السلام کی یہ خاص تعلیم ہے پھر پرودگار عالم نے خاص تاقیب کی میزبان کو عذیت نہیں دینی ہے اِنَّ دَارِكُمْ کَانَ يُؤْذِ النَّبِي فَيَسْتَحِي مِنْكُمُ اللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقْ اتوجہ کیجئے گا ایک حدیث ہے بڑی معتبر حدیث ہے پیغمبر فرماتے ہیں فَمَانِيَتُن اِنْ اُحِينُوا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنفُسَهُمْ آٹھ طرح کے گروہ ایسے ہیں کہ اگر کہیں وہ زلیل ہوں تو انہیں اپنی ملامت کرنی چاہیے سارے کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے مثلا پرودگار کہتا ہے اَدَّاہِبُ الَا مَائِدَةٍ لَمْ يُدْعَا إِلَيْهَا کسی ایسے دسترخان پر جانے والا جہاں اسے بلائیا نہ گیا ہو شادی کا کارڈ آئے اس پر لکھا ہوا ہو مثلا مولانا حیدر ابباس رزوی ویٹ فیملی نہیں لکھا ہوا ہے تو کیا مجھے حق ہے میں اپنے بی بی بچوں کے ساتھ جاؤں حق نہیں ہے پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بغیر بلائے اسی دعوت میں پہنچ جائے اور وہاں جانے کے بعد اسے زلت کا سامنا کرنا پڑے تو اسے اس بانیہ محفل یا اس بانیہ پروگرام کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے وہ اپنی ملامت کرے وہ اپنے آپ کو کوسے کسی اور کوسے کوسنے کا حق نہیں ہے پھر اسی میں سے کیا ہے طالب الخیر من آدائی یہ پیغام ہے موجودہ دور کے سیاست میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے نام دشمنوں سے خیر کی امیت کرنا اگر تمہیں ظلیل کرے تو تم اپنی ملامت کرو کسی اور کی ملامت کا حق نہیں ہے میں سیاسی ایوانوں میں جانے کا مخالف نہیں ہوں میں کسی بھی پارٹی میں داخل ہونے کے لیے کوئی حکم صادر کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوں ہاں اتنی التجاہ ضرور ہے جب جائیے تو حلکی بھلکی بات کر کے مت آئیے قرآن کہتا ہے جب گفتگو کرو تو قولاً صدیدہ ٹھوس گفتگو کر کے آؤ تاکہ اسلام کا موقف شہزاد یہ کونین کی صیرت رسول اور علیہ رسول علیہ السلام کے پیغامات ان حکمران جماعت تک پہنچا سکو اور انہی گروہوں میں سے ایک گروہ کون ہے پیغمبر کہتے ہیں اگر کوئی مہمان اپنے میزبان پر آرڈر صادر کرے صبح میں ناشتہ یہ چاہیے دن میں کھانا یہ چاہیے اسرانا یہ چاہیے رات میں کھانا یہ چاہیے پیغمبر کہتے ہیں والمتعمر علی رب البیت میزبان کو حکم دینے والا بھی اگر کہیں زلیل ہو تو اسے اپنی ملامت کرنی چاہیے آپ جانتے ہیں عزت اور زلت کیا عزت سخترین زمین کو کہتے ہیں سخترین زمین جس کے اوپر اگر پھاؤل آب ہمارا جائے تو زمین ٹوٹے مت امام معصوم فرماتے ہیں پروردگار نے ہر چیز میں تمہیں اختیار دیا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو داری رکھو نہ رکھو خمس نکالو نہ نکالو دین کے واجبات کی پابندی کرو نہ کرو لیکن ایک چیز میں تمہیں اللہ نے حق نہیں دیا تمہیں اللہ نے صاحبِ عزت بنایا ہے تم اپنی عزت کو زلت میں بدل لو اس کا حق تمہیں نہیں ہے یہ پروردگار عالم کا خاص انتظام ہے بندگانِ پروردگار کے لئے عزیز آنِ گرامی اس کے بعد ایک اور چیز نامحرم سے ملاقات کے اپنے آداب اور شرائط ہیں اب ممکن ہے کہ کسی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ حکم تو صرف اور صرف خانے پیغمبر کے لئے نہیں سورِ مبارکِ نور کو آپ پڑھئے گا پروردگار عالم نے سورِ نور میں یہ آواز دی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو بغیر اجازت کے داخل حتی اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھی جانا ہو تو وہاں بھی اجازت شرط ہے اپنی اولاد کے کمرے میں بھی جانا ہے تو بغیر دقل باپ کیے ہوئے نہیں جا سکتے ہیں بالخصوص شادی شدہ بچے اگر ہیں یہ پیغمات معمولات نہیں پہنچتے ہیں یقین کیجئے اس کے نخصانات اسی لئے ہم دیکھتے ہیں میں مہمانی اور مذبانی کے کیا فضائل ہیں ایک دو حدیثیں تبرکن پیش کروں مثلا پیغمبر فرماتے اَضَّعِفُ دَلِيلُ الْجَنَّةِ مہمان جنت کی طرف رہنمائی کرنے والا ایک انسان ہوتا ہے اگر کسی گھر میں مہمان آ جائے تو یقیناً وہ رہی جنت ہوگا یا پھر فرمان ہے پیغمبر کا جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں ملائکہ سماوات کا نزول نہیں ہوتا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ملائکہ مقربین درگاہ حق آئے تو مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے یا پھر یہ فرمان جس نے کسی ایک مہمان کا احترام کیا گویا اس نے ستر انبیاء کا احترام کیا ستر انبیاء میں جناب موسیٰ بھی ہیں جناب ابراہیم بھی ہیں جناب عیسیٰ بھی ہیں جناب عدریز بھی ہیں جناب زلکفل بھی ہیں جناب یعقوب بھی ہیں جناب یوسف بھی ہیں یا پھر یہ فرمان اَلْضَيْفُ اِذَا دَخَلَ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ دَخَلَ مَعْهُ اَلْفُ بَرَكَتٍ وَأَلْفُ رَحْمَةٍ جب ایک مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اس مہمان کے ساتھ ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں من جانب اللہ داخل ہوتی ہیں یا پھر امیر المؤمنین ہم میں سے ہر انسان کی عارض ہوئے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو امیر المؤمنین ہماری قبر میں تشریف لائیں البتہ شائر میں معذرت چاہتا ہوں شورہ سے احترام کرتا ہوں شورہ کا لیکن یہ کہہ دینا کہ جواب کچھ نہ دینا علی علی کہنا ایسے کام نہیں چلے گا وہاں جواب دینا پڑے گا بھائی آپ یقین کیجئے جواب کسے نہیں دینا پڑے گا قبر میں انبیاء کو ائیمہ کو اولیاء کو یا پھر اسے جو پاگل ہو نہ آپ نبی ہیں نہ آپ عبام ہیں نہ آپ معصوم ہیں نہ آپ پاگل ہیں لہذا قبر میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا شہید دستغیب رضوان اللہ تعالی نے یہی کہا تھا تم نے اپنی قبر کو گودالے جہنم بنا لیا ہے اپنے گناہوں کے سبب پھر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں علی آئیں فاطمہ آئیں حسن آئیں حسین آئیں جبکہ ہر میزبان پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے مہمان کے شایان شان تیار کرے اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ نورانی ہستیاں تمہاری قبر میں تشریف لائیں تو تمہیں ایمان اور عمل سالے کے روشن چراغ اپنی قبر میں لے کر جانا ہوگا اب آپ کہتے رہی اللہم آج جل ولیہ کل فرج مولا مہمان ہوں گے ہم میزبان ہوں گے کب آئیں گے مولا جب ہم اپنے مہمان کے شایان شان اپنے سماج کو اپنے معاشرے کو اپنے گھر گھرانے کو اپنی بستی کو اپنے وجود کو آمادہ کر لیں رضا سرسوی علی اللہ مقامہ نے کیا کہا تھا دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آگیا تو کہاں رہے گا پہلے اپنے گھر کو تیار تو کرو عزیز آن اگرامی عامر المؤمنین فرماتے من اکرم ضیفہ فہو معی ومع ابراہیم فی الجنہ جو مہمان کا احترام کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور ابراہیم خلیلِ خدا کے ساتھ ہوگا سب سے پہلی چیز جو اہم ہے مہمانی کے لئے وہ یہ کہ میزبان کے اوپر ستم نہیں میں اپنے برادران سیکسر کہتا ہوں بھائی صبح میں ناشتہ مفصل کتنا کھاؤں گا پھر اثر کے وقت پھر دن کا کھانا پھر رات کا کھانا افرات اور تفریط نہیں ہونی چاہیے ایک موتدل غزہ مولوی آئے کوئی بھی آئے اس کا بھی حساب ہے اندللہ آپ یقین کیجئے البتہ میزبان چاہتا ہے اپنا جگر نکال کر رکھ دے لیکن مہمان کی بہرحال یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے میزبان کے لئے باعی سے درد سر نہ بنے اور مجھے در اسی بات کر رہتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خواتین بعد میں کہے مولوی صاحب آئے اتنی محنت کرنی پڑی اس تھنڈک کے موسم میں عزیز آنے کرامی اب آپ توجہ کیجئے گا جناب سلمان فارسی کے نام آپ سب نے سنا ہے پڑھئے اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر کی صددگی کو یہ جو بار بار میں علم 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 کر رہا ہوں سلمان فارسی کون ہے رازدار مشیت پروردگار محرم اسرار فاطمت سلمان فارسی جناب سلمان فارسی کے بارے میں پیغمبر آزم سے جب جناب جابر نے سوال کیا ہے کہ آخر سلمان کی فضیلت کیا ہے تو نبی آزم فرماتے ہیں اے جابر سلمان کا سینہ غیر محدود علوم کا سمندر ہے اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یہ مرتبہ صرف سلمان کو حاصل ہوا ہے کہ وہ ان علوم سے واقف ہو سکے اور پھر فرماتے ہیں نبی خاتم اے جابر جو کوئی سلمان کی نسبت کینا و دشمنی رکھے وہ اللہ کو غزب ملاتا ہے اور جو کوئی ان سے محبت کرے میں ایسی ذات سے محبت کرنے والا ہوں پر یہ سلمان کون ہے سلمان اس ذات کا نام ہے جس نے کوفے جیسے شہر کا نقشہ خود اپنے ہاتھوں بنایا ہے آرکیٹیک ان کا نقشہ ایسی ذات سلمان فارسی کے پاس ایک شخص بہنوانے مہمان آتا ہے توجہ کیجئے گا جناب سلمان نے روٹی اور نمک لاکے رکھا وہ آنے والا مہمان کہتا ہے کاش سبزی بھی ہوتی جناب سلمان نے فوراً اپنے برطن کو گروی رکھا سبزی کا انتظام کیا اب کھانے میں سبزی بھی آگئی روایت کہتی ہے مہمان کہتا ہے جناب سلمان فارسی سے کھانے کے بعد خدا کا شکر کہ ہم اس غزہ پر خدا سے قناعت کا اعلان کرتے ہیں ہم کانے ہیں جناب سلمان کہتے ہیں اے آنے والے اگر تو کانے ہوتا تو مجھے اپنے برطن کو گروی نہ رکھنا پڑتا جو مل گیا تھا اسی پر تو کناعت کرتا یہ ہے پیغام جو مل جائے بسم اللہ رازداری چند جگہوں پر انسان کو پہشانا جاتا ہے سفر کے عالم میں آئینے کے سامنے جب انسان کھلا ہوتا ہے اور اسی طرح دسترخان کے ذریعے تو شادیتیں ہوتی ہیں اور جایا جاتا ہے لڑکی والوں کے گھر یا لڑکی والوں کے گھر دسترخان بھی دیکھا جاتا ہے کچھن دیکھا جاتا ہے اب ایک آخری یہ مرحلہ ہے گفتگو کا کہاں کہاں نہیں جانا ہے کہاں کہاں نہیں جانا ہے سب سے پہلی وہ چیز اور وہ جگہ جہاں نہیں جانا ہے جہاں شراب کی بزم سجی ہو میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارا سمات کسی حد تک محفوظ ہے لیکن ترقی آفتہ دورے بھائی خبریں مل جاتی ہیں ایک کا دکہ لے لیتے ہیں شوقیہ ڈرنگ کر لیتے ہیں جبکہ معصوم کیا فرماتے ہیں وہ گناہ جو انسان کی عزتوں کو تاتار کر دیتا ہے ان میں پہلی چیز شرب الخامر وہ ہے شراب نوشی دوسری چیز وہ ہے جوہ کھیلنا جوہ فقط تاش کے ذریعے نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایسے گیمز آ گئیں انڈرائیڈ موبائلز پر استفتاعت موجود ہیں بڑی تعداد ہے جوانوں کی یاد کیجئے اور یاد رکھئے گا میرے عزیزو جب انسان شراب پیتا ہے اور جوہ کھیلتا ہے تو یزید بن جاتا یزید کیوں لانتی ہے کہ یزید شرابی بھی تھا اور یزید جواری بھی تھا شراب نوشی کی بزم وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے چھٹے امام سے روایت ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ مولا ایک ایسی بزم پہنچے جہا دسرخان پر شراب کا چام لاکر رکھا گیا مولا امام صادق اس جگہ سے فوراں اٹھ گئے ملعون من جلسا علی مائدت یشربو علیہ الخمر ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایسے دسرخان تک اپنے آپ کو پہنچائے جہاں شراب رکھی ہوئی ہو خدا محفوظ رکھے ہیں انشاءاللہ دوسری وہ جگہ جہاں جانے کی اجازت نہیں ہے وہ کون سی جگہ ہے جو گناہ کی بزم ہو بہت دنوں سے الحمدللہ سکھ تھا شانتی تھی چین تھام تھا لیکن بعض ایسی شادیوں میں جانے کے اتفاق ہوا کہ جہاں واقعی میں موسیقی بھی ہے بے حیائی اور بے حجابی تو الہ ماشاءاللہ گناہ کی بزم میں جانے کی اجازت ہے میں ایک واقعہ پیش کروں ان شہدہ کا احترام کیجئے یہ جو شہدہ کی تصویریں لگی ہیں یوں ہی نہیں ہیں اس دور میں رسول اور آل رسول علیہ السلام کی عظمتوں کو درک کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ شہدہ شہد قاسم سلمانی یہ نورانی چہرہ یہ پرحیبت چہرہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دورے قاجار کی کسی شہروانی کا بٹن فروخت کیا جائے کسی بادشاہ کا تو لوگ بڑی قیمت میں خریدیں گے اور پھر اسے سجا کر رکھیں گے بلکل اسی طرح جیسے آج انڈین کرکٹ ٹیم فرض کیجئے کوئی کرکٹر اپنی جرسی سائن کر کے بیچے تو اس کی نلنابی دوبئی میں فلا جگہ فلا جگہ کتنے پیسوں میں ہوتی ہے اور گیارہ کے گیارہ کھر کے نرز اگر اس پہ سائن کر دیں تو انسان بائی سے فخر سمجھتا ہے شہید قاسم سلمانی کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے محلوں میں اپنی بستیوں میں شہدہ کے تذکرے اور ان کے گھر والوں کے تذکرے سے اپنے بچوں کو دین سے آشنا کرنے کا سامان فراہم کرو یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہمارے لئے ہموار کیا ہے جن کی زندگیاں واقعی میں منعکس کرتی ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی زندگیوں کو جہاں گناہ کی بزم ہو وہاں جانے کی اجازت نہیں شہید بابائی میں گزارش کروں گا پڑھئی ہے ان شہادہ کی زندگی شہید بابائی کون ہے جو اپنی تعلیم کے حصول کے لئے امریکہ جاتے ہیں پائلٹ بننا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہاں کے نیوز بلیٹن نے شہید بابائی کا نام لیا کیا ایک ایسا جوان جو نصف شب گزرنے کے بعد رات میں دو گھنٹے دولتا ہے پوچھا آپ نے کبھی کیوں دولتے ہیں لکھا ہے ان کا زندگی نامہ لکھنے والوں نے شہید بابائی رات کی تاریخی میں نصف شب گزر چکی ہے اور دولنا ہے سہرہ اور بیابان میں خالی سڑک پر ادھر سے ایک فوجی افسر امریکی آتا ہے اس نے سوال کیا کیا کر رہا ہے کہا کچھ نہیں ایسی بس کہا نہیں بتاؤ کہا چونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میرا وجود لرز اٹھا جب میں نے یہ جمعہ پڑھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں یہ چاہے رہا تھا کہ چونکہ نیند نہیں آ رہی ہے اس خالی لمحے میں کہیں شیطان مجھے ورغلا نہ دے لہذا میں نے دولنے میں اپنے اپنے آپ کو مشغول کر رکھا ہے یہ ہے وہ ذات شہید بابائی کی شہید بابائی کے بارے میں ملتا یہ ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے پہنچے وہاں دیکھا رقص و سرود کی محفلیں سجی ہوئی ہیں محرم و نمحرم ایک ساتھ شہید بابائی وہاں رکھے نہیں اپنے مذبان سے ملتے ہیں جو توفہ لے کر گئے تھے اسے واپس کرتے ہیں اور پھر امام صادق کی حدیث پڑھتے ہیں مومن کے لئے سزاوار نہیں ہے کہ کسی ایسی بزم میں بیٹھے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو فقط گانا ہی نافرمانی نہیں ہے اگر کسی بزم میں کسی مومن کی توہین ہو رہی ہے کسی مومن کی غیبت ہو رہی ہے کسی مومن کے حق کو پامال کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں تو ایسی بزم بھی گناہ کی بزم ہے مولا امام صادق فرماتے اگر بیٹھنے کا فائدہ ہے کہ بیٹھیں گے روکیں گے ٹوکیں گے منع کر دیں گے یہ گناہ ختم ہو جائے گا تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس بزم کی کیفیت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسی بزم میں بیٹھنے والا خدا کے نزدیک معصیتکار اور گنہگار ہے شہید بابائی اس بزم سے واپس چلے آئے ہیں عزیز آنگرامی جہاں کفر کی بزم سج رہی ہو موجودہ حالات میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ایسی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے مولا امام رضا فرماتے ہیں اگر سمعت الرجل یجحد الحق ویقذب بھی ویقعو فی اہلی فقم من عندہی ولا یقعید ہو جہاں اہل حق کو جہاں دین کو جہاں مذہب کے تعلیمات کو برا بھلا کہا جا رہا ہو تو خبردار وہاں تمہیں بیٹھنا نہیں ہے ایسی بزم سے تمہیں فوراں اٹھ جانا ہے اب میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک شخص ہے امام تقیی جواد کا دور ہے مولا کا صاحبی ہے وہ اپنے مامو کے ساتھ ٹہلہ تھا مامو کے ساتھ اممہ کی بہن کے ساتھ امام تقیی نے جب اس کو ٹہلتا ہوا دیکھا جب اس سے ملاقات ہوئی تو مولا کہتے ہیں تم رات میں کس کے ساتھ ٹہل لے تھے وہ کہتا ہے مولا میرے مامو تھے کہا تجھے معلوم ہے کہ تیرا مامو گناہگار ہے کھلن کھلہ دین کا دشمن ہے تجھے حق نہیں ہے کہ تُو اپنے ایسے کسی رشتدار کے ساتھ راستہ طے کرے یہ جو قرآن مجید نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں ہی کہیں کہیں دشمن موجود ہیں ان دشمنوں کو پہچاننے کی البتہ مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط اور فقط کسی زمین کے ٹکڑے پر کوئی مسئلہ ہو گیا بزرگ سے دادا سے باپ سے تو اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے اختلاف کرنے اس کی اجازت نہیں ہے عذاب پروردگار نازل ہو سکتا ہے عزیزانِ گرامی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی بزم سشتی ہے تو آخر صدر کسے بنایا جائے حالات اچھے نہیں ہیں میرے اپنے حالات ہمارے اپنے ملک کے حالات ہماری اپنی قوم کے حالات ہمارے اپنے سماج کے حالات اچھے نہیں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک مولی صاحب آتے ہیں تو ان کا استقبال بہت پرتفاق طور پر ہوتا ہے پھول پہلائے جا رہا ہے ہار اور مالہ سے استقبال ہو رہا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولی صاحب آ کر چلے آتے ہیں مومنین ایک مسئلہ بھی آ کر دریافت نہیں کرتے ہیں افرات اور تفرید کی اجازت بالخصوص اگر کوئی بزم آپ سجائے آپ کے الحمدللہ اچھے اچھے پروگرام ہوتے ہیں ایک نمبر کے پروگرام ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پروگرام میں صدر کسے بنایا جائے صدر مجلس کون ہو صدارت کا اہودہ کسے ملے بس یہ آخری حدیث سن لیجئے امیر المؤمنین سے حدیث ہے لا يجلسو فی صدر المجلس صدارت فقط اسی کو مل سکتی ہے الا رجلن فیہ ثلاث و خصال جس کے اندر تین صفات اور تین خسلتیں پائی جائیں اسے صدارت ملنی چاہیے بس نہ رشداری نہ امامہ نہ ٹوپی نہ شیروانی نہ اہدا نہ پیسہ نہ منصب یہ سب کچھ نہیں وہ تین صفات اور تین خصوصیات یجیب ادا سوئل وہی شخص کسی بزم کی صدارت کا اہل ہے کہ اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دینے کی سکت رکھتا ہو یہ دیکھ لیجئے گا اگر اس سے آپ مسئلہ شریعت دریافت کر رہے ہیں تو آیا وہ جواب دینے کی صلاحیت ایسا تو نہیں وہ کہہ رہا ہوں جاؤ جا کر امامہ والوں سے پوچھو جاؤ جا کر امامہ والوں سے پوچھو ہمارا کام ہے میلیس پڑھنا ہمارا کام ہے خطابت کرنا ہم جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وَيَنْتِقُ اِذَا عَجَزَ الْقَوْمَ عَنِ الْقَلَامِ جب تمام افراد گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو وہ قوم کی نیابت میں گفتگو کرنے کا ہنر رکھتا ہوں نمائندگی کر سکتا ہوں وَيُشِرُ بِالْرَعِي اللَّذِي فِيهِ صَلَاحُ اَحْلِهِ وہ دوسروں کو مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں آج بلا مسئلہ ہو گیا ہے مشورہ طلبی نہیں ہے استخارہ خوب ہے اب تو لوگ خود اپنے گھروں میں استخارہ کرنے لگے ہیں تسبیح فاطمہ کا مطلب استخارہ قرآن مجید کا مطلب استخارہ شوران اشار بھی کہہ دیا ہے جبکہ امیر الممنین کیا فرماتے ہیں الاستشارتو عین الحدایہ مشورہ طلبی عین حدایت ہے پہلے مشورہ کیجئے پہلے اس فیڑ کے ماہرین سے ان کا نظریہ جانی ہے اور جب نہ سمجھ میں آئے تو اللہ کی رائے لیجئے اور پھر جب اللہ کوئی رائے دے دے اپنی تو اس کو عملی جامعہ پہنائیے لیکن دل میں یہ ہے کہ رشتہ ہو جائے لڑکی بہت اچھی ہے اور پھر جب اچھا ہے آپ کے نظر میں آپ کے اعتبار سے آپ کی تحقیقات کے مطابق تو بسم اللہ لیکن نئی استخارہ ضروری ہے عزیز آنگرامی مشورہ طلبی کے لیے کون آگے بڑھے گا قوم کے بزرگ ہمارے سرپرست ہمارے گھر کے بزرگ اور سب سے بڑا حق ہوتا ہے میں ایک آخری بات ایک پیغام کے عنوان سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا حق ہوتا ہے کسی امام جماعت کا یہ چھوٹی ذہنیت کے لوگوں نے امام جماعت کو ایک مسجد کی محراب تک محدود کر دیا لوگ یہ سمجھتے ہیں مولی صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا اور پھر ان کا مہینہ پورا ہو جائے گا ان کو پیسے ملے لیں انکام ختم نہیں مولوی کی اہمیت کو پہچانی ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہوں گا اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کسی ذمہ دار عالم کا ہاتھ نہ تھام لیں ذمہ دار عالم اس کا میار آپ اپنے بزرگوں سے دریات کر سکتے ہیں امام جماعت کی اہمیت یہ ہے کہ وہ بچوں کو بتائے گا تمہیں کون سا کورس کرنا ہے تمہیں کسی انیورسٹی میں جانا ہے تمہیں کس ویلڈ کا انتخاب کرنا ہے یہ امام جماعت کا کام ہے اور اس کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے مولا امام سجاد نے رسالت الحقوق میں جو پچاس حقوق بیان کی ہے میرے عزیزو ان میں ایک حق امام جماعت کا حق ہے معزن کا حق ہے جسے ہم بساوقات بہت آسانی سے لے کر گزر جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی جانی چاہیے خدایہ دینی معارف کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرما ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما سن لیے چند جملے مسائب کے میں امیر المؤمنین کے دو اشارہ آپ کے سامنے پیش کروں جو مولا امیر المؤمنین نے جناب زہرہ مرضیہ کی شہادت کے بعد پیش کیے تھے مولا فرماتے ہیں نفسی علی زفراتہ محبوسہ زہرہ کی مصیبت نے میرے دم کو توڑ دیا ہے پھر مولا فرماتے ہیں یا لیتہ خرجت مع السفرات کاش زہرہ کے ساتھ ساتھ ہمارا دم بھی نکل جاتا لَا خیرَ بَعْدَكَ فِي الْحَيَاتِ وَإِنَّمَا کیا مشترکہ حیات تھی شہزادی کونین کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے بنت پیغمبر آپ کی شہادت کے بعد اس دنیا میں کوئی خیر نہیں بچا ہے اب کی مخافتاً ان تطول حیاتی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شہادت کے بعد میری عمر دراز ہو جائے آپ کے بعد مجھے زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا ہے اجرکم علی اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمت زہرہ علیہ السلام کیا مصیبت ہے بی بی دو عالم شہزادی ہے کونین کی آپ کو پتا ہے سادات ہمارے سامنے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں جب ایک شیشہ ٹوٹتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ٹوٹے ہوئے شیشے کے اوپر چہل قدمی کی جائے تو وہ شیشہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جناب زہرہ مرضیہ کا پہلو فقط شکستہ نہیں ہوا تھا بلکہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی یہی بجا ہے یہی بجا ہے جب غسل دیتے دیتے امیر المؤمنین چیخ مار کر روتے فیضہ نے الگ سوال کیا ہے زینب کبرہ نے الگ سوال کیا امیر المؤمنین سے سلمان نے الگ سوال کیا ہے مولا طلب گئے مولا کہتے ہیں سلمان زہرہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے درد کو مجھ سے چھپایا ہے عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا کوئی غم نہ دے میں گزارش کروں گا دعا کیجئے آج ایک برادر نے میرے فون کر کے مجھ سے کہا کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں خدا یا بحق سیدہ فاطمت زہرہ ہمارے جو مؤمنین ہمارے جو برادران بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں خدا یا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما سنیں گے آپ مسائب کے چند ایک فقرات سن لیجئے نبی آزم زہرہ مرضیہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے گریہ کرتے ہیں کسی نے سوال کیا اے پیغمبر آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں اس موقع پر پیغمبر خاتم نے جناب زہرہ کا مرسیہ پڑھا ہے پیغمبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کے رخصار پر تماشے لگ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کے محسن کو اُن کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی مجھے آواز دیری یا محمدہ وابتا تستغیس ولا تغاس میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ صدا استغاسہ بلند کر رہی ہے لیکن کوئی ایک نہیں ہے جو اس کی صداح اشتغازہ پر لبائک کہے سنیں گے آپ جب جناب ابن عباس نے امام حسن مشتبہ سے سوال کیا ہے مولا مولا آپ بڑے ہیں حسین کو زیادہ گریہ کرنا چاہیے یہ کون حسن مشتبہ ہے سن لیجئے یہ کون حسن مشتبہ ہے ہمارا وہ امام جس کی مظلومیت آپ کے سامنے ہے ندف کے ایک بڑے خطیب ایک بڑے ذاکر ایک بڑے عالم امام حسن مشتبہ کے سلسلے میں ہونے والی ملی سرزہ سے خطاب کرتے ہیں خطاب ختم ہو گیا گھر آ گئے عالم رویہ میں امام حسن نے آ کر سوال کیا آ کر شکوا کیا اے خطیب تم میری مصیبت کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو وہ خطیب دست عدب جوڑ لیتا ہے مولا میں نے آپ کی ساری مصیبتوں کو بیان کیا میں نے بیان کیا کہ میرے مولا امام حسن مشتبہ کے جگر کے ٹکلے گر رہے تھے میں نے بیان کیا کہ میرا مولا حسن اپنے بھئیہ حسین سے کہتا بھئیہ ذرا تشت لاکر رکھو اور پھر کہتا بھئیہ تشت ہٹا لو کہیں ایسا نہ ہو اس تشت میں پڑے ہوئے جگر کے ٹکڑے پر میری بہن زینب امم کنسوم کی نگاہیں پڑ جائیں میں نے بیان کیا ہے مولا کہ آپ کا جنازہ گھر سے باہر بھی گیا اور گھر جانا لے واپس بھی آئے میں نے بیان کیا آپ کے جنازے پر تیر بارانی ہوئی امام حسن مصیبتوں کو سنتے رہتے ہیں مولا فرماتے ہیں اے میرے ذاکر اے میرے خطیب یہ میری سب سے بڑی مصیبت رہی ہے مولا آپ بتا دیجئے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا امام حسن طلب گئے میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میری اممہ فاطمہ کے اخصار پر تماجے لگ رہے تھے برحمد یہ میں کوئی ایک رہا تھا جو آگے اول کر کہتا ہے یہ بنتے پیغمبر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَدًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الَهِ لَا مَعْبُودَ سَوَاكْ الَهِ بِحَقِّ الزَهْرَا وَابِهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ خُدَایَا ہماری اس عبادت کو قبول فرما معبود واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعاجیل فرما معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ان ناچیز آنسوں کو شرف قبولیت مرحمت فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما بالخصوص جو مؤمنین جو ہماری ماں بہنیں جو ہمارے عزہ اور اقربہ اس کوویٹ کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اس منحوس عالمی وبا سے ہماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو محفوظ رکھ اس منحوس وبا سے دنیا انسانیت کو نجات کامل مرحمت فرما معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس روح زمین پر جہاں بھی مجالی سے آزائے فاطمت و زہرہ کا احتمام ہو رہا ہے معبود ازاداروں کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو نیست و نعبود فرما پرچم اسلام کو سنگو فرما پرچم شرک و کفر و نفاق کو سنگو فرما اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما اے کریم پروردگار اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما جنت البقی کو آباد کر دے ہمیں جنت البقی پہنچنے کی توفیق مرحمت فرما معبود آل سعود کو نیست و نعبود فرما اے کریم پروردگار یمن کے بچوں پر رحم فرما معبود جملہ مؤمنین علماء فاضل خطبہ شعراء زاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر فرزانہ عالم یگانہ وقار تشیع فرزند زہرہ حضرت آیت اللہ العظمہ خامنی محافظ کربلا جناب آیت اللہ العظمہ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے عامال کو اسلائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم صلوات بر محمد و علم محافظ